بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی سی کلاس روم چپٹر 07 بینیمنٹ اکاونٹنگ ایف ٹو اور ٹاپک ہمارا ہے فیکٹی آور ہیڈز فیکٹی آور ہیڈز کیا ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہیں یہ کیسے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہاں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے فیکٹی آور ہیڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈائریک کونز ہیں ایکسپینس ہیں ٹھیک ہے ایکسپینس میں ڈائریک کونز آتا ہے ان ڈائریک کونز آتا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں ہم کوئی بھی پرادک بنا رہے ہیں نا ٹھیک ہے اس کا ایک یونٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی پرادک ہم ایک سینٹر میں ایک سینٹر بنا رہے ہیں نا وہاں پہ جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کاسٹ which is directly ٹھیک ہے which is which will be directly traced جو کہ ہمیں directly ہم trace کر سکیں ٹھیک ہے with کاسٹ یونٹ جو یونٹ ہم بنا رہے ہیں directly اس کے ساتھ trace کر سکیں اور سینٹر کاسٹ سینٹر کے ساتھ ہم trace کر سکیں ان دونوں میں سے ایک چیز ہو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے directly trace کر سکیں اس کی بہت ہی شارٹ سی example ہوتی ہیں تو for example کون سی ہم نے دیکھی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں royalty ٹھیک ہے paid to designer دیکھیں کوئی بھی چیز design کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے وہ design کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ چیز کو جو ہے نا وہ design کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں royalty paid کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ direct expense میں aid ہوتا ہے نا material labor اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نا میں fees ہم جو ہے نا وہ pay کرتے ہیں fees pay to sub contractor مطلب sub contractor جو ہم نے contractor ہم آگے اس contract دیتے ہیں یا اس کو ہم fees وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ والا کام ظاہر ہے وہ کام initial ہے important ہے تو یہ جو ہمارے پار direct expense ہے it is part of prime cast okay یہ prime cast کا part ہے کیسے دیکھیں ہمارے پاس اب سے پہلے ہے direct material جو کہ جس کو جو ہمیں use ہو رہے ہیں جیسے ہم وہ wood ہے chair بنا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس direct labor ہے جو کہ اس کو جیسے carpenters ہے وہ convert کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا یہ direct expense جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا اس میں aid ہوں گے یہ تین چیزیں مل گئے ہمارے پاس کیا بناتی ہیں جی یہ مناتی ہیں prime cast ٹھیک ہے تو اس میں direct ان تین چیزوں کو ہم aid کریں گے سمجھنا ہے آپ نے یہ blank آئے گی cast which can be traced which will be directly traced can be traced with cast unit دو چیزیں cast unit cast enter دو چیزیں دیکھیں آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے cast unit اور cast اس کے ساتھ directly traced ہو سکے ایک چیز اب دوسری سیٹ پہ دیکھیں cast which ظاہری سبات ہے یہاں پہ ہم can't لکھیں can't لکھیں گے can't be traced جو کہ ٹھیک ہے ہم directly جو ہے نا ہم اس کو کیا کریں can't be traced with کس کے ساتھ وہی وہی cast unit یا وہی center کے ساتھ جو ہے نا traced نہ کی جائے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس indirect expense ہوگا ٹھیک ہے جیسے دیکھیں for example ہم جو ہے نا وہ supervisor کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ salary دے رہے ہیں تو supervisor کی sellie ہمارے لئے کیا ہے directly وہ دیکھیں نا material میں شامل ہے labor ہے لیکن وہ production میں شامل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر اس میں یا اس طرح دیکھیں rent ہے rent تو آپ کو جو جو مطلب یہاں پہ building ہماری بنی ہوئی ہے ٹھیک اس کے under جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے تمام department اس میں کام کریں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے جو ہے نا یہ سمجھنی ہیں ٹھیک ہے تو rent وغیرہ ہو گیا یا اسی طرح ہم جو ہے نا وہ depreciation جو ہے وہ دے رہے ہیں machinery وغیرہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح indirect material ہے اگر ہم لگائیں تو indirect material پہ یہ ساری چیزیں کس میں جائیں گی یہ ہماری جو indirect ہوگی یہ تمام کا تمام portion ہمارا کیا جائے کہ اس chapter سے لڈر چیز ہے یہ جائے گا فیکٹی آور ہیڈز میں ٹھیک ہے تو فیکٹی آور ہیڈز میں کون کون سی چیزیں ہیں it consist of simple it consists of number one ہمارے پاس indirect material ٹھیک ہے تو یہ چیزیں چلے میں آپ کو آگے production اور non production میں سمجھا دیتا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ فیکٹی آور ہیڈز کا جو ہے یہ پارٹ آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد production اور افوج ظاہری سے بات production ہے تو جو چیز جو ہے نا وہ production میں شامل ہوتی ہیں جو جو ہمارے پر دیکھیں material اور labor ان دونوں میں سے جو چیزیں شامل نہیں ہیں ٹھیک ہے material labor میں direct expenses میں چیز شامل نہیں وہ ہمارے پاس کون سی ہے جی وہ ہمارے پاس فو ایچ میں جائے گے production of red میں جو ہے یہ چیز آئے گی کون کون سی چیزیں شامل ہیں اب اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا یہ آ جائے گا indirect material ٹھیک ہے اس میں آپ plus کر لیں جی indirect labor ٹھیک ہے اور اس میں plus کر لیں indirect expenses تمام کے تمام expenses ٹھیک ہے جو آئیں گے ہم میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ہیں یہ سارے شامل کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے production of red بن جائیں گے اب دوسرے نمبر پہ دیکھیں non production کون سے اچھا production of red ان کا function کیا ہے function کیا ہے یہ کہاں پہ جاتے ہیں دیکھیں یہ cast میں aid ہوتے ہیں cast جو آتی ہیں material labor اور f och ان کی پرشنل cast یہاں پہ aid ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس cast کو پھر ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں pass profit remember دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس production non production کون سے selling ہے دیکھیں اس کا سیلنگ کا چیز جب complete ہوگی تو سیل کرنا ہے اس کو اس کا یہ وہاں پہ کام ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ admin ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے administration expenses وغیرہ آگئے اسی طرح distribution مطلب چیز ہمارے پاس بن گئی ہے ہم نے اس کو distribute کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ marketing کو بھی لگا لیں تو marketing کیا ہوتی آپ کو سارا پتہ تو یہ تمام کی تمام چیز ہمارے پاس کیا ہے یہ non production ان کا کیا function ہے آپ کے پاس جو gp ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں grass profit ٹھیک ہے gp میں سے جو منس ہوگی وہ non production ہوگی ٹھیک ہے non production ہم ٹھیک ہے اس کو آپ نے سمجھنے اب دیکھیں یہ جو factory overhead ہے اب اس کے ساتھ کرنا گیا اب اس میں ہمارے پاس جو ہے production overhead ہے اب اس میں تمام چیزیں میں discuss کروں گا تو اس کو کرنا گیا دیکھیں اس میں ہم use کرتے ہیں absorption casting absorption casting سے کیا مراد ہے absorption casting سے مراد ہے جو cast ہمارے پاس production overhead heads ہیں factory overhead ہیں ان کو cast will be absorbed will be absorbed اس کو آپ نے into product ہم نے جتنے بھی یا we will recover these factory overhead through absorption into the product product میں ہم نے اس کو absorb کر 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 چیزیں 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 سمپل ایک سمپل سمپل بکس میں بہت لمبی لمبی کانی لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس جو پروسس ہے ہمارے پاس expenses ہوں گے نا فار ایک سمپل جو ہمارے پاس کتنا آگیا اچھا ہیٹنگ ہو گئی ہیٹنگ کتنا خرچ آگیا تمام کے تمام ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے اب ان سب expenses کو ہمارے ہم نے کیا کرنے ہیں ہمارے پاس دو قسم کے یہ آپ یاد رکھیں دیکھیں ہمارے پاس فیکٹی ہے نا فیکٹی میں دو قسم کے ہمارے پاس دیپارٹمنٹ ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو دیپارٹمنٹ ہیں ان کو کہتے ہیں production department ٹھیک ہے and second one is about what services which provide to the production department either in service itself or to the production department for example ہمارے پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ چیزوں کو کٹ کر رہے بنا رہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس اسمبلی دیپارٹمنٹ ہے اس اسمبلی کا سے اور بہت سارے جو وہ بتائیں گے اب یہ ہمارے پاس چار قسم کے department ہے دیکھیں دو ہمارے پاس سروس department سے اور دو ہمارے پاس کون سے جی ہمارے پاس production department ہے ٹھیک ہے اب ان کے درمیان پہلے نمبر پہ ہمارے پر مطلب تمام کی تمام قاس کو اٹھا جیسے کیسے یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ لکھتا ہوں rent کتنی کہا سے دیکھیں 50,000 اس کو cutting میں سمبلی میں اور maintenance میں کیا کرتا دیتا ہوں سپریڈ کر دیتا ہوں پانٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے جی allocation and apportionment یہ پہلا ہے مطلب کہ تمام کے تمام expenses کو اٹھا کے production میں یا all centers اس میں production اور service center کی تمیز نہیں تمام میں بانٹ دینا کس پہ basis کو بائی ٹھیک ہے using basis اب basis سے کیا امراض ہے دیکھیں آپ rent کس طریقے سے بانٹ ہو گئے بتائیں نا rent آپ فار اگزامپل وہ کہے گا کتنے سکیر میٹر جو ہے وہ ایک ایک دیپارٹمنٹ میں چیز کور کی ہو دیکھیں پہلا جو اگزامپل سکیر کلیمیٹر دوسرا سکیر کلیمیٹر کے انڈر اسمبلی بنا ہوا کینٹین فائیف انڈر سکیر کلیمیٹر کے اندر بنا ہوا ہے اگزامپل بک میں بھی ملے گی ٹھیک اسی طرح دیکھیں اس کو میں رینڈ کو بانڈ کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دیپارٹمنٹ کو کتنا جائے گا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس رینڈ کتنا ہے دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل ہمارے پاس کتنا سکیر کلیمیٹر ایک دو تین پنچ پنچ چار ہزار تو ملٹی پی سکیر کلیمیٹر آل سکیر کلیمیٹر ٹھیک ہے تو بارہ ہزار پانچ سو پہلے گجا رہا ہے ٹھیک ہزار پہلے گجا رہی ٹھیک ہوگی اچھا دوسرے میں دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ہے اور ٹو سکیر کلیمیٹر اس کے انڈر کلیمیٹر آل کٹین دو آل ٹوٹل ٹوٹل آل سکیر آل ٹوٹل ٹوٹل ہم نے یہاں پہ لیا اور اس کا بھی سیم آجائے گا سکس ٹوہ پیسے ریکاور ہوں گے ایک ایک یونٹ میں ڈال کے پہلا پروسیجور کیا یہ الوکیٹ کرنا کون کون سے ایکسپنسر ہیٹنگ ہے لائٹنگ ہے ڈیپریسیشن ہے کون کون سے سارے نکال اس کو بیسز یوز کر گے دیکھیں یہاں پہ فار ایک زمپل ہمارے پاس ہے کیا چیز فار ایک زمپل انڈریک مٹیریل ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں انڈریک مٹیریل ٹھیک ہے انڈریک مٹیریل پہ بانٹیں گے تو وہ کیسے پہلے کی کتنی ریکیوزیجن ہے جی ٹونٹی ہیں دوسرے اسمبلی کی کتنی ریکیوزیجن ہے جی میں کہتا ہوں جی تھرٹی ہیں ٹھیک ہے اور کینٹین ڈپارٹمنٹ کی فار ایڈریک جو ہے وہ کتنی ہیں فار ایڈریک ایڈریک שמ� میں تو بظاہر ضرورت ہی نہیں فار ایڈریک تمہیں ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے اب ان دونوں میں بانٹ دینے تو ہم دونوں میں پانٹ دیتے ہیں انڈریک مٹیریل دیکھیں مٹیریل تو سب میں ضرور پڑھتا ہے تو ہم کس بیس پہ بانٹیں گے ٹھیک ہے تو وہ بیسز جو ہیں وہ شامل کر کے ہم جو ہیں پہلے ڈپارٹمنٹ میں مطلب کہ ایڈ ہیر اس میں یہاں پہ لکھیں گے پھر دوسرے میں ایڈ یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے پھر تیسرے میں یہاں پہ جتنا اس کا شیئر آتا ہے ایڈ کریں گے چوتھا جو ہیں اس کا شیئر جو ہیں یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے کلو جو ہیں نو وہ وارڈز کے حوالے سے جو ہیں وہ چیز فار ایزمپل پانڈکیوں کی ہیڈ دے رہے ہیں نا بجلی الیکٹرسیڈی یوز ہو رہی ہے نا اسی طرح بجلی جو ہیں وہ الیکٹرسیڈی یوز اس کے ساتھ پہلا پروسیجر کیا جی آپ نے کیا کرنا ہے الوکیشن انپورشنمنٹ سمجھ آگی پہ جو آپ کی سروس اینڈ پرڈکشن سنٹر ان تمام میں کاس کو سپریڈ کرنے بانڈنر کرنے ان کی بیسس یوز کر کے پہلا آپ دوسری چیز ہمارے پاس کیا چیز ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز آتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی سیکنڈ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ری ٹھیک ہے اپورشنمنٹ دی پورشنمنٹ سے کیا مراج اب پہلا مراج ہمارا یہاں پہ تے ہو گیا ٹھیک ہے پہلا ہمارا دن ہو گیا تمام کی تمام کاس ہم نے پورشن کر لی یہاں پہ ملے کے لیتا ہوں ٹوٹل کاس پہلے کی ٹوٹل کاس آگئی کتنی جی ففٹی تاؤزن آگئی ٹھیک ہے دوسرے کی کاسٹیں ساری پورشن کرنے گے ہم نے جب کاؤنٹ کی تو وہ فورٹی فائو تاؤزن بن گئی ٹھیک ہے اور کینٹین ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ ہم نے کی تو وہ کیا جی ٹوانٹی تاؤزن بن گئی اور لاسٹ ون مینٹیننس کی تو وہ ففٹی تاؤزن بن گئی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کٹنگ اسمبلی پڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے ایڈ آہ کینٹین مینٹر ساری پورشن کر کے پہلا پروسیجر اب دوسرا پروسیجر ہے یاد رکھیں ری پورشن مینٹ کا کیا مطلب ہے فرام سروس سینٹرز ٹھیک ہے فرام سروس سینٹر ٹو پروڈکشن سینٹرز ٹھیک ہے پروڈکشن سینٹرز سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جی سروس سینٹر پہ دوبارہ جو ہے وہ چیزوں کو پورشن کرنا ہے اب اس میں بیسز بیسز کچھ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کون کون سے دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ایک دو ڈپارٹمنٹ ہے کٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اسمبلی ڈپارٹمنٹ این ڈپارٹمنٹ میں کے کیا کرنا ہے جی سپریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ری پورشن کرنا ہے کس سے سروس ہے سروس میں پہلا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس دیکھیں کینٹین ڈپارٹمنٹ ایک conseguعرمتر پہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس مینٹینس ڈپارٹمنٹ میںوبری ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے مینٹینس جو میں میل پروائیڈ پورید رہا ہے کتنا pan fстиdahal والع illustrator اس کے ٹھٹی مینڈ کھانا کھانا رہی ہے کھانا لیبر کھا رہی ہے اس کے ٹونٹی مینڈ کے پرویڈ ہا آپ کے کھانا گھر ہیں اور اگر مینٹنس کا دیکھا دیکھا ہے تو میں ویسے ادھر لے کے لاتا ہوں میں منٹنس کا کنٹین کی وراظی ہے منٹنس کی طور پر مینٹنس میڈرلن بaje وہ کھانا جنہا کھانا اس کے ٹین من جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں مینٹرنس ڈپارٹمنٹ میں اور کینٹین اٹسلف جو ہے وہ کتنا کھانا کھا رہے ہیں جی فار ایکزامپل اس کے جو ہے وہ فائف ایمپلوئیز آر ایٹنگ ٹو تو اس میں ہو گئے اب دوسرے نمبر پر مینٹرنس ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ کیسے فار ایکزامپل وہ کہتا ہے جی فورٹی پرسنٹ اس کو کاس جو ہے آپ کٹنگ کو دو گے اور سمپلی میں مسینری ہوتی تو زیادہ کاس ہو یہاں پر آتی تو مارسز کیجئے جسانی پرسنٹ کاش پر ei دو اب دیکھیں اس میں دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم جو ہے کس کو دیتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے کینٹین دیکھتے ہیں کینٹین کی کاش کو ہم کینٹین کرتے ہیں وہ کسے دیکھیں یہاں پر میں نکالتا ہوں کہ سب سے پہلے مارے بس کینٹین کی کتنی کاش یہ دیکھیں ٹونٹی ہاؤزن ہے ہے یہاں پہ لکھتا ہوں ٹونٹی تھاؤزن ملٹی پلائے بے کتنے بندے کھا رہے ہیں اس کے تھرٹی ڈیوائیڈر بے ان دونوں کے کتنے بندے ہیں جی ففٹی ٹھیک ہے تو ڈیوائیڈر بے آگیا جی ففٹی ایز ایکل ٹو وٹ جی دیکھیں یہ بارہ ہزا اور یہ آپ کو میں بتایا نہیں یہ سب سے پہلے جو میتھڈ ہے نا اس میں اس کا مطلب یہ کون سا جی ڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کو کتنے ڈائریکٹ میتھڈ ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پہ دیکھیں وہی ٹونٹی تھاؤزن کاسٹ ہے اور دوسرے میں کتنے بندے کھا رہے ہیں ٹونٹی ہے ٹونٹی کر رہے ہیں ڈیوائیڈر بے ففٹی آگیا اور ان دونوں کے درمیان میں کاسٹ کو دیکھیں ہم نے کر دیا کیا جی آہ ری اپورشن کر دیا دوبارہ بانٹ دیا ہم نے کتنے سے یہ دیکھیں ٹونٹی تھاؤزن پورا ہو گیا تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پہلے ڈپارٹمنٹ کو کتنا آپ دے رہے ہیں ٹویل تھاؤزن دے رہے ہیں اچھا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو کتنی مانٹ آ رہی ہے جی ایڈ تھاؤزن آ رہی ہے اس بینگ ایٹڈ ہے ٹھیک ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ ہمارے آپ نے اس کو نل کی ہے دیکھیں آپ نے اس کو ٹونٹی تھاؤزن کو بریکٹس میں ڈال دینا ہے اور یہاں پہ آگے لکھ لینا ڈیش ٹھیک ہے اب دوسرے نمبر پہ جو ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کو کس اپورشن کرنا ہے کون سا والا ہے ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں مینٹن دیکھیں یہ دیریکٹ ہے اس کے تین طریقے میں تینوں ابھی آپ کو شارٹکٹ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوسرے ہمارے پاس کون سے دیکھیں مینٹنس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کاس کتنی بنتی ہے دیکھیں ففٹین تھاؤزنڈ تو وہ کیا کہتے ہیں پہلے کو فوٹی دو ملٹیپلائے با زیرو پائنٹ فور تو کتنا جی سکس تھاؤزنڈ آگیا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں سکس تھاؤزنڈ اور دوسرے کا لازمی طور پہ نائن تھاؤزنڈ بنے گا یہ دیکھیں ففٹین تھاؤزنڈ ملٹیپلائے با زیرو پائنٹ سکس سکسٹی ڈوائڈ بائے آہ آہ ہنڈرڈ دیز ایگل ٹو نائن تھاؤزنڈ تو نائن تھاؤزنڈ ہم جوہے نا یہ دیکھیں دوسرے دپارٹمنٹ کو ہم جوہے نا وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ تو کچھ نہیں آرہا ڈیش اور اس کا ففٹین تھاؤزنڈ کو آپ بریکٹس میں لے کلوز اس کا مطلب ہے مائنس ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کو طریقے کو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں کاس کو آپ ٹوٹل کر لیں یہ کتنا ہو گیا سکسٹی ایئٹ تھاؤزنڈ ٹھیک ہے سکسٹی ایئٹ تھاؤزن ہو گیا دوسرے کا کتنا ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس جوہے نا سکسٹی ٹو تھاؤزن ہو گیا اور یہ کاسٹ آپ نے اس کی جوہے نا وہ زیڈو ہو گئی نیل ہو گئی اور اس کی کاسٹ بھی نیل ہو گئی یہ ہمارے پاس کون تھے جی اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ ٹھیک ہے ہوففولی یہ ایزی ہے آپ کو آ جائے گا ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو طریقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سٹیپ ڈاؤن مطلب ایک قدم آگے دوسرا طریقہ ری پورچنٹ میں کہا ہے سٹیپ ڈاؤن سٹیپ ڈاؤن سے کیا مراد ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں مینٹرنس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ دو ہیں جو دو پہ وہ کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں اسمبلی کو پورڈکشن ڈپارٹمنٹ کو کٹنگ کو اور اسمبلی کو دونوں کو وہ ہے اور کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کی شیئرنگ نہیں ہے وہ کسی کو سروس پروائیڈ نہیں کر رہا لیکن دیکھیں کینٹین تھرٹی بندے کینٹین کا کھانا کھا رہے ہیں کٹنگ کونٹی کھا رہے ہیں اسمبلی بارے اور ٹین کھا رہے ہیں مینٹرنس والے اس میں سٹیپ ڈاؤن کا کیا مطلب ہے ایک قدم آگے ہم یہاں پہ لے کے لیتا ہوں میں یہاں پہ سٹیپ ڈاؤن میتھرڈ سٹیپ ڈاؤن میتھرڈ میں کیا چیز ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب میں پہلے دپارٹمنٹ کی کارز اس کو کینٹین کو بانٹتا ہوں آپ سمجھا جائے گے آپ کو ایزی وی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے تو کینٹین کی کارز کتنی بنتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی ہیں ٹونٹی تھاؤزن ہے اب تینوں میں بانٹنا ہے کونسے ایک سروس بھی آ جائے گا دیکھیں ٹونٹی فیفٹی اور سکسٹی سکسٹی بہن ہیں تو پہلے کہ آپ پانٹے جی ٹونٹی دیوائیڈر بائی سکسٹی اس ایسی کل ٹو وٹ ایک آ گیا پھر ٹونٹی تھاؤزن ملٹی پلائے بائی ٹونٹی بندے کھانا 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 سمبلی کے اور دیوائیڈر بائی سکسٹی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سکسٹی سیون کر لیں ایک آپ راؤنڈ کر لیں ٹھیک ہے اور ٹونٹی تھاؤزن ٹھیک ہے ملٹی پلائے بائی تیسرے کا کتنے کھا رہے ہیں ٹین کھا رہے ہیں دوائیڈر بائی کتنے جی سکسٹی ٹوٹل آگئے یہ دیکھیں تھرٹی تھاؤزن تریہنڈر رہے ہیں تھرٹی تھری ٹھیک ہے تو اس کو میں راؤنڈ کر لیتا ہوں اس کو میں تھری تھاؤزن کر لیتا ہوں آپ کی انڈسٹینڈنگ لیے اور اس کو سکس تھاؤزن تاکہ آگے سکس نہ بھی کر لیں یہاں پہ اس کو سیون تھاؤزن کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں سٹیپ ہو گیا ایک مطلب آپ نے سروس کو بھی ساتھ میں شامل کر لی ایک سٹیپ ڈاؤن ہو گیا اس کو پہلے کو ٹین تھاؤزن دے رہے ہیں دیکھیں دوسرے کو آپ سیون تھاؤزن دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور کینٹین کو یہاں پہ آپ جو ہے اس کو کیا کریں جی اس کو ٹونٹی تھاؤزن کو آپ یہاں پہ بریکٹ ڈال کے ٹھیک ہے ٹونٹی تھاؤزن زیرو کریں اور اس کو بھی لے کے لیں دیکھیں یہ یہ تھری تھاؤزن اس میں تو یہ ہو گیا سٹیپ ڈاؤن ٹھیک ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سے جو ہے وہ سروس سنٹر بھی جو ہے ٹھیک ہے اس میں یہ چیز جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہا ہے اب اس میں جو ہے آپ اس کو اگر فار ایکزامل ٹوٹل کریں آپ ٹھیک ہے اس کا ٹوٹل کتنا آ جائے گا اوپر ہمارے پاس کتنا ہے ففٹی تھاؤزن اور ٹین تھاؤزن یہ آ گیا ٹھیک ہے سکسٹی تھاؤزن دوسرے کا کتنا آ گیا فورٹی فائب اور سیون ٹو تھاؤزن تیسرے کا دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کو زیرو ڈال دیا اور اس میں یہ دیکھیں ففٹین پہلے تھا اور تھری ہوگے ایٹین تھاؤزن ہوگے ٹھیک ہے اب اس کو مینٹیننس کو آپ نے کیا کرنا زیرو کرنا ویسے کس لیول کے دیکھیں اسی تھی لیول کے دیکھیں ایٹین تھاؤزن پہلے میں اس کے پاس ملٹی پلائب یہ دیکھیں فورٹی پرسنٹ یہ لے رہا ہے زیرو پائنٹ فور لے رہا ہے تو ہمارے پاس سیون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ آ گیا ٹھیک ہے آپ سیون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور دوسرے میں کتنی مانٹو جو ہنڈ آئے گی دیکھیں ایٹین تھاؤزن ملٹی پلائب زیرو پائنٹ سکس تو یہ فورٹی ایٹھ انڈڈ ایک منڈ یہ اٹھارہ زار لکھنا تھا میں نے ایٹھ تھاؤزن لکھ دیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا تھا ٹین تھاؤزن ایٹھ انڈڈ تو یہ دیکھیں ٹین تھاؤزن ایٹھ انڈڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کو آپ کے آگے جو ہے نا وہ جا کے اس کو کیا کر لیں بریکٹس میں لکھ کے ایٹین تھاؤزن ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلوز کر لینا تو دیکھیں اب اس کی کاس کو ٹوٹل کریں آپ کتنی ہو جائے گی دیکھیں سکسٹی سیون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ہو جائے گی اس کی ٹوٹل کاس کتنی آجے گی یہ ٹوال سکسٹی تیو تھاؤزن ایٹھ انڈڈ ایٹھ انڈڈ ہو گیا اور اس کی جو ہے نا دیکھیں یہ زیرو ہو گیا اور یہ زیرو ہو گیا تو سٹیپ ڈاؤن میں اس میں فرق ہے کہ آپ نے ایک دپارٹمنٹ سروس والا جو ہے نا وہ سروس دپارٹمنٹ سیل کو بھی جیسے گنٹین جو ہے نا وہ مینٹنس کو بھی کھانا کلا رہا تو یہ سٹیپ ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے ایک تو دیکھیں کاس میں کتنا آتا اس کی فرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ سٹیپ ڈاؤن آیا تھا ڈائریک میں اس میں تھوڑا سا یہ کم ہو گیا اور تھوڑا یہ زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس میں اب تری سے طریقہ ہمارے پاس کیا جی تھرڈ پروسیجر کون سے اس کو کہتے ہیں جی ریسی پروکل ریسی پروکل سے کیا مراد ہے ریسی پروکل سے یہ مراد ہے بار بار آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ بانڈ رہے بار بار بانڈ رہے بار بار اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس تین ہیں مینٹینس بھی ہے نا فار ایکزامپل یہ مینٹینس کو بانڈ دیں تو کینٹین کا بھی جو ہے نا اس کا فار ایکزامپل کتنا آتا ہے اس کا فورٹی پرسنٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ کس کا آئے گا جی اس میں تینوں کے جو ہے نا وہ بار بار جو ہے نا بانٹیں گے دیکھیں ٹھیک ہے تو کینٹین جو ہے نا اس کا جو لیبر اس کا ہم نہیں لکھتے خود کا جو ہے نا ٹھیک ہے تو ان تینوں میں مطلب اب وہ اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد آگئے سب سے پہلے دیکھیں ہم اٹھائیں گے کینٹین کینٹین کی کاس کو اٹھائیں گے کینٹین کی کاس ان تینوں میں کیسے بانٹیں گے دیکھیں ترٹی ٹوانٹی ٹین ٹھیک ہے کینٹین کی کاس ہمارے پاس کتنی ہے ففٹین تاؤزنڈ ہے تو ففٹین تاؤزنڈ کو ہم کیا کریں گے جی یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ایزی طریقہ ہے آپ کو ابھی میں انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی کاس وین وہ ففٹین تاؤزن بندی ہے آپ کتنے بندے کھا رہے ہیں ٹھرٹی بندے کھا رہے ہیں ٹوٹل کتنے ہی سکسٹی آ گیا یہ دیکھیں پہلے میں اس کو جائے گا ٹھیک ہے پھر ففٹین تاؤزنڈ آپ اس کو لکھو ملٹیپلا ہے بعد دوسرے کے کتنے بندے کھا رہے ہیں ٹوٹی ٹوٹل کتنے ہی سکسٹی یہ آمانٹ آئے گی ٹھیک ہے پھر ففٹین تاؤزنڈ اور اس کے ٹین میں جو نے مینٹننس کے کھا رہے ہیں ٹوٹل کتنے ہی سکسٹی ٹوٹل کتنے ہیں تو یہ ٹوٹی فائی فانڈڈ آ گیا آپ یہاں پہ لکھے لو کتنے ہی سیورionenڈ آئیسٹی ٹوٹل کتنے ہی سکشتر ہے کوکے ٹوٹل کتنے fenomenوں ٹوٹل کتنے ہی سکشتر ہے ٹوٹل کتنے کی دیکھیں 2300 اس کو آپ نے 22,500 ہو گیا اب یہ آپ نے اس کو بانٹنا ہے ٹھیک ہے کیسے اب 22,500 پہ لے کا کتنا جا رہا ہے دیکھیں 40% جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کا کتنا ظاہر ہے 40% کا ہاف کتنا بنے گا یہ دیکھیں 22,500 آ گیا 0.2 کتنا آ گیا 4500 تو اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے مینٹرنس یہاں پہ لکھنا ہے پہلے کو کتنا آپ دو گے 9,000 دو گے دوسرے کو کتنا آپ نے دینا ہے دیکھیں دوسرے کا بھی تو وہی آئے گا 9,000 آئے گا اور تیسرے میں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو آپ نے یہاں پہ بریکر ڈال کے 32,500 نیل کرو گے اور دیکھیں ابھی کینٹین کا پھر کاسٹ آگی کتنی جی 4500 ٹھیک ہے تو پھر 4500 کو آپ اٹھاؤ گے یہاں پہ نیچے کیا لکھو گے یہاں پہ لکھو گے کینٹین آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کو ریسی بروکل کے میں پہلے کے کتنے بندے کھا رہے ہیں 30 ڈیوائیڈر بے کتنے بندے ہیں جی 60 بندے آگئے ٹھیک ہے کتنی آگئے کاسٹ یہ 250 آ جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں 250 آگئے دوسرا پھر جوہے نیچے اس 4500 کو دوبارہ اٹھائیں 20 کھا رہے ہیں اور ڈیوائیڈر بے 60 ٹوٹل بندے ہیں تو کتنی ہوگی جی 1500 ہے تو 1500 آپ ادھر ایڈ کر دو ٹھیک ہے دوسرے ایک ایک آنڈ میں جو پڑکشن کے اور پھر اس کے بعد 4500 ملٹی پلائے پر 10 لوگ کھا رہے ہیں اور 60 ٹوٹل ہیں تو کتنا ہے جی 750 تو یہ دیکھیں مینٹنس میں پھر جوہے نا وہ 750 کی کاسٹ آگئی تو ریسی پروکل کا مطلب ہے بھار 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 بانٹنا اس کو دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل وہ کتنی کاسٹ بنی تھی ہمارے پاس 4500 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے بریکٹ میں 4500 لکھ کے کلوز کر لینا اچھا اب پھر دوبارہ کیا کرنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد اس طرح اٹھانا ہے مینٹنس یہ دیکھیں مینٹنس کتنی کاسٹ ہے وہی 7050 آگئی 750 تو 750 کا پہلے جو ہے نا وہ 40% ٹھیک ہے آپ نے ایک کو دینا ہے کتنی مانٹ آگئی 300 پھر 750 کی جو ہے نا وہ کاسٹ ہے نا وہ 20% جو ہے نا والے کو دینی ہے ٹھیک ہے تو 150 تو یہ دیکھیں اب اس میں کتنی مانٹ دے رہے ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ 300 دیں گے پھر اس کے بعد اس کو آپ جو ہے نا وہ 300 دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا دیکھیں ہم یہاں پہ بریکٹ میں لکھیں گے 750 اور یہاں پہ اس کو کتنے دیں گے 150 ٹھیک ہے تو اب پھر 150 کو بانٹنا ہے جب تک یہ 0 نہیں ہو جو فار ایکزامپل یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں سیدھی سی بات ابھی 0 کر دیتا ہوں میں اس کو 75 ایس میں ڈال دیتا ہوں 75 ایس میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے کانی گھتا اس وقت تک تو ریسی بروکل کا کیا مطلب ہے سرور سنٹر سے بار بار جو ہے نا اپنے وہ جو سرور سنٹر اپنا بانٹے کا وہ تینوں میں بانٹے کا پرڈکشن سرور بار بار بانٹے پانٹے اس کو 0 کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا جو ہے نا تین پروسیز ہو گئے ہیں پہلے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹیپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو کہتے ہیں او اے آر اب اس کے بعد جو طریقہ ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ کاسٹ ٹوٹل آگئی اس کی کتنی فار ایکزامپل اس کی آگئی سیونٹی فائیو تازن اسمبلی کٹیں گی اور اس کی آگئی کتنی جی سکسٹی فائیو تازن آگئی یہ ٹوٹل کاسٹ ہمیں مل گئی اب اس کے بعد ہمارے پاس پہلا تھا الوکیشن دوسرا سائے پوشنرمنٹ تیسر تری پوشنرمنٹ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس یہ کہ او اے آر او اے آر اوکے اوور ہیڈز ایبزورشن ریٹ آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے نکالنا ہے وہ ایسے نکالنا ہے ٹھیک ہے کاسٹ ڈیوائیڈڈ بائی بیسز تو یہاں پہ دیکھیں پہلے کی کاس کی تھی دیکھیں سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے اور ڈیوائیڈ بائی فار اگزامپل وہ کہتا ہے جی ہم نے یونٹس پہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے ریٹ نکالے کے سیونٹس فائی فائی فانڈڈ تو ٹین روپیز آگئے ریٹ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نہیں سیونٹس فائی فانڈڈ یہ کہ یا تو آپ اس کو یونٹس بیسز یوز کرو گے یا آپ لیبر آرز وہ آپ کو بتائے گا یوز کرو گے یا مشین آرز بتائے گا ٹھیک ہے مشین آرز بتائے گا تو آپ نے بیسز پہ نکالنا ہے تو دو ہوئے ہیں دیکھیں اس کا نکالنا ہے آپ سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ کا فار اگزامپل وہ کہتا ہے لیبر آرز یوز کرو تو سیونٹس فائی فانڈڈ ڈیوائیڈ بائی سیونٹ فیفٹی آپ کے پاس لیبر آرز ہے تو ٹین ریٹ آئے گا اب دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس سکس تاؤزن سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے سکسٹی فائیو تھاؤزن آپ کے پاس آگے اور اس میں آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ نے جو انہ وہ لیبر آرز یوز کرنے تو لیبر آرز کتنے ہیں وہ کہتا ہے فار اگزامپل ہمارے پاس کہیں جی تھری ہنڈڈ ہیں یا تھری تھاؤزنڈ ہیں تو کتنا ریٹ آتا ہے اس کو میں راؤنڈ کر لیتا ہوں کوئی اچھا سا مطلب وہ لے لکھے تو اسی طرح اوپر جیسے ہے تو سکس فیفٹی ہمارے پاس جو انہوں وہ لیبر آرز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو کیا کرنے جی اس میں یہ چیز دیکھیں آپ کو سیکھنی ہے ٹھیک ہے سکس فیفٹی تو آپ کو یہ چیز سیکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس ریٹ کو کیا کرنے ہیں ہم نے دیکھیں مٹیریل ہمارے پاس پر یونٹ آگیا لیبر ہمارے پاس پر یونٹ آگیا اور اس کے پاس جو ہے نا یہ ایف او ایج جو ہم نے اتنی تاغتہ کے بعد معلوم کیے کون سا ریٹ ہے ٹین پہلے کا دوسرے کا ہنڈڈ ہے تو وان ہنڈڈ ٹین ان دونوں کا پر یونٹ جو ہے نا وہ ہم اس کو کیا کریں گے ابزورڈ کریں گے اور ریکاور کریں گے یہ آپ کا پورا جو ہے نا کریٹریہ ہے ٹھیک ہے اس میں کون کون سی چیزیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی ایلوکیشن کرنا ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اپورشن منٹ مطلب سروس سنٹر اور سب میں بیسس کے دے دو چیزوں کو پانٹنا ہے ایک دوسرا طریقہ ہم نے کیا پڑھا جی ری اپورشن منٹ ہم نے پڑھا ٹھیک ہے تیسرا طریقہ ہمارے پر اور ہی پورشن میں تین طریقے ہیں ڈریکٹ سٹیپ ڈاؤن اور ریسی پروکل اور تیسے نمبر پر کے او اے آر اووریڈ ایبزورشن ریڈ آپ نے معلوم کرنا ہے ٹھیک